اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل تیب یوٹیوب چینل اس ویڈیوئے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کو مونیٹائز کروانا چاہتے ہو اگر آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل سے پیسے کمانا چاہتے ہو تو ساتھ ایسی بنیادی ریکوارمنٹ ہے جن کو پورا کرنے کے بعد ہی آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کی مونیٹائزیشن کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنے یوڈیوب چینل سے پیسے کما سکتے ہیں جن دوستوں کے یوڈیوب چینل ابھی تک مونیٹائز نہیں ہوئے ان کے لیے ویڈیو بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے جن دوستوں کے یوڈیوب چینل مونیٹائز ہو چکے ہیں ان کے لیے اس ویڈیو کا تھوڑا سا پورشن امپارٹنٹ ہے اتنا پورشن دیکھنے کے بعد وہ اس ویڈیو کو سکپ کر کے جا سکتے ہیں اب بہت سارے دوست بولیں گے کہ تیب بھئی اپنے یوڈیوب چینل کو مونیٹائز کروانے کے لیے یہ مونیٹائزیشن رکوائرمنٹ ہے وہ تو دو ہیں مارے یوڈیوب چینل کو اوپر چارزار گھنڈے کا پبلک وائٹ ہے ایک زار سبسکرائبر مکمل ہوں تو ہم اپنے یوڈیوب چینل کی مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بھائی یہ غلط بات ہے اگر آپ لوگ اپنے یوڈیوب چینل کو مونیٹائز کروانے چاہتے ہو تو آپ لوگ نے اپنے یوڈیوب چینل کو اوپر ساتھ ایسی بنیادی رکوائرمنٹ ہے جن کو پورا کرنا ہے تو تب ہی آپ لوگ کا یوڈیوب چینل مونیٹائز ہوگا چلیں ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں وہ کون سی ساتھ بنیادی رکوائرمنٹ ہے جن کو پورا کرنے کے بعد ہی آپ لوگ اپنے یوڈیوب چینل کی مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہو نمبر ون پیج ورکوئرمنٹ آتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کا یوروپ چینل ابھی تک مونیٹیز نہیں ہوا یا پھر آپ لوگوں کا یوروپ چینل مونیٹیز ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے مونیٹیزیشن پلیسی کو فالو کرنا ہے اور فالو کرتے رہنا ہے اگر آپ لوگوں کا یوروپ چینل ابھی تک مونیٹیز نہیں ہوا تو آپ لوگوں نے مونیٹیزیشن پلیسی کو فالو کرنا ہے کیونکہ جب آپ لوگوں کا یوروپ چینل انڈر ویو میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے یوڈیوب چینل کے اوپر مونیٹیزیشن پلیسی کو فالو کرتے ہوئے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں یا پھر آپ لوگوں نے مونیٹیزیشن پلیسی سے بائی نکل کے اپنے یوڈیوب چینل کو اوپر کام کیا ہے اس کے بعد اگر آپوں کا یوڈیوب چینل مونیٹیز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے مونیٹیزیشن پلیسی کو فالو کرنا ہے میرے پاس بہت سارے ایسے یوڈیوب چینل آتے ہیں جو منیٹائز ہونے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں پتہ آتا ہے کہ ایک دفعہ مارا یوڈیوب چینل منیٹائز ہو گیا اب ہمارے اوپر کوئی پلیسی لاغو نہیں ہوتی وہ کچھ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں جو منیٹائزیشن پلیسی کے پر اکس ہوتی ہیں جس کے بعد ان کا یوڈیوب چینل دی منیٹائز ہو جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب میرے یوڈیوب چینل کے ساتھ کیا ہو ہے تو بھائی جو پلیسی آپ لوگ نے منیٹائزیشن سے پہلے پہلے فالو کرنی ہے وہی منیٹائزیشن کی پلیسی آپ لوگ نے اپنے یوڈیوب چینل کو منیٹائز ہونے کے بعد بھی فالو کرنی ہے دوسرے نمبر پہ جو ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ آپ لوگ کس کنٹری کے اندر رہتے ہیں یا کس کنٹری کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگ نے اپنا یوڈیوب چینل کریٹ کیا ہے تو کیا یوڈوب اس کنٹری کے مونٹیزیشن آن کرتی ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کنٹری کے اندر آپ لوگ رہتے ہیں کیا یوڈوب اس کنٹری کے مونٹیزیشن آن کرتی ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ لوگ کو ایک لنک ملے گا اس لنک کے اوپر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے تو آپ لوگ کے سامنے کنٹری کے لسٹ آجے گی یوڈوب کن کن کنٹری کے مونٹیزیشن آن کرتی ہے تو آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگ کے کنٹری کا نام اس لسٹ کے اندر مجود ہے یا نہیں مجود ہے اگر آپ لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو آپ لوگ کو لسٹ چک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی مونٹیزیشن یوٹیوب آن کرتی ہے نمبر تین پہ جو ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ آپ لوگ کا یوٹیوب چینل کو اوپر ایک ہزار سبسکرائبر مکمل ہونے چاہیے یہاں پہ جو ایک ہزار سبسکرائبر والی شرط ہے وہ آپ لوگوں کے ایک سال کے اندر اندر مکمل نہیں کرنے ہوتے آپ لوگ نے جب سے یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہوتا ہے تب سے لے کر اب تک آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کو اوپر ایک ہزار سبسکرائبر ہونے چاہیے یہاں پہ بہت سارے ٹیک یوٹیوبر ہیں جو ایسے بول دیتے ہیں کہ آپ لوگ نے ایک سال کے اندر اندر ایک ہزار سبسکرائبر اور چارزار گھنٹے کا وائٹ ہے مکمل کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو سبسکرائبر والی لسٹ ہے وہ ایک سال کے اندر اندر نہیں آتی آپ لوگوں نے جو سبسکرائبر ہیں جب سے آپ لوگ نے یوریوب چینل نیا ہے تب سے لے کر آج تک آپ لوگ کے یوریوب چینل کو اوپر ایک زیادہ سبسکرائبر ہونے چاہیے بے شک وہ آپ لوگ نے دو سال کے اندر ہی کیونہیں مکمل کی ہیں نمبر تین پہ جو ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ آپ لوگ کے یوریوب چینل کے اوپر ایک سال کے اندر اندر چار زار گھنٹے کا پبلک وائش ٹائم مکمل ہونا چاہیے تب بھی آپ لوگ اپنے یوریوب چینل کے مونٹرزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نمبر پانچ پہ جو ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ آپ لوگ کے یوریوب چینل کے ساتھ جو جی میل اٹیچ ہے اس کی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آپ لوگ نے آن کی ہو اگر آپ لوگ نے ابھی تک اپنے یوریوب چینل کی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن نہیں کی تو اس ویڈیو کے اندر پہ آپ لوگ کو ویڈیو مل جئے گی اس ویڈیو کو دیکھیں آپ لوگ اپنے یوریوب چینل کی جو ساتھ جی میل اٹیچ ہے اس کی آپ لوگ two step verification on کر سکتے ہیں نمبر 6 پہ جو requirement آتی ہے کہ آپ لوگ کے youtube channel کو اوپر کوئی بھی active community guidelines strike نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ آپ لوگ کے کسی ویڈیو کے اوپر بھی community guidelines strike نہیں آنی چاہیے اگر آپ لوگ کے کسی ویڈیو کے اوپر community guidelines strike ہے تو آپ لوگ کا youtube channel monetize نہیں ہوگا نمبر 7 پہ جو requirement آتی ہے کہ آپ لوگ نے اپنے youtube channel کے ساتھ ایک google adsense کا account لنک کرنا ہے جس طرح آپ لوگ نے ایک gmail کو اوپر اپنا youtube channel create کیا ہے اسی طرح آپ لوگ نے لیدہ سے ایک gmail account بنانا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ نے اپنا google adsense کا account بنانا ہوتا ہے جو آپ لوگ کے شناتی کارڈ کے اوپر information ہے وہی information آپ لوگ نے gmail اور google adsense account کے اوپر دینی ہے آپ لوگ نے اپنا google adsense کا account اپنے youtube channel کے ساتھ لنک کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ لوگ اپنا youtube channel کو under review میں بے سکتے ہو یعنی کہ monetization کے لیے آپ لوگ apply کر سکتے ہو یہاں پہ کچھ اور چیزیں ایڈ کرتا ہے چلوں کہ جو آپ لوگ کا چارزار گھنٹے کا public why time ہے آپ لوگ کا why time کس طرح چیک کیا جاتا ہے for example آپ لوگ نے ایک دس منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی اس کے اوپر پانچ ویوز آئیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ کے ویڈیوز کے اوپر پچاس منٹ کا why time آگیا ہے آپ لوگ کے ایک دس منٹ کی ویڈیو ہے اس کے اوپر پانچ ویوز آتے ہیں ایک ویو آپ لوگ کا ویڈیو دو منٹ دیکھتا ہے ایک تین منٹ دیکھتا ہے آپ لوگ کی ویڈیو کے اوپر پانچ منٹ کا why time ہے تیسرا بندہ آپ لوگ کی ویڈیو کو دو منٹ دیکھتا ہے تو آپ لوگ کی ویڈیو کے اوپر سات منٹ کا why time آگیا ہے یہاں پہ duration نہیں دیکھی جاتی کہ آپ لوگ نے کتنی duration کی ویڈیوز upload کی ہیں یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے آپ لوگ کی ویڈیو کو کتنے منٹ باشت کیا ہے یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بولا ہے کہ آپ لوگ نے اپنے یوٹوپ چینل کو اوپر 4,000 گھنٹے کا پبلک وائی ٹیم پورا کرنا ہے تو یہ جو آپ لوگوں کا 4,000 گھنٹے کا وائی ٹیم ہے اس میں وہ کون کون سے ویڈیوز ہیں جن کا وائی ٹیم ان 4,000 گھنٹے کے وائی ٹیم میں شامل نہیں ہوتا تو سب سے پہلے جو ویڈیو آپ لوگ اپنے یوٹوپ چینل سے ڈیلیٹ کر دیتے ہو اس کا وائی ٹیم آپ لوگ کے چارزار گھنٹے کے اندر جو وائی ٹیم ہوتا ہے اس میں سے مانس ہو جاتا ہے یعنی کہ جو ویڈیوز آپ لوگ نے اپنے یوڈیوب چینل سے ڈلیٹ کر دی ہیں ان کا وائی ٹیم آپ لوگ کے منیٹیزیشن ریکوائرمنٹ کے جو وائی ٹیم ہے اس میں شامل نہیں کیا جاتا اس کے بعد جو ویڈیو آپ لوگ اپنے یوڈیوب چینل کو اوپر پرائیویٹ کر دیتے ہو یا پھر انلیسٹڈ کر دیتے ہو اس کا وائی ٹیم بھی آپ لوگ کے چارزار گھنٹے میں کون نہیں کیا جاتا جو ویڈیو آپ لوگ اپنے یوڈیوب چینل کو اوپر سٹوری کے طور پر اپلوڈ کرتے ہو جو کہ سات دن کے بعد اکسپائر ہو جاتی ہے اس کا وائی ٹیم بھی کون نہیں کیا جاتا جو ویڈیو آپ لوگ اپنے یوڈیوب چینل کو اوپر شارٹ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو جو کہ شارٹ پینل میں آتی ہے اس کا وائی ٹیم بھی کون نہیں کیا جاتا آپ لوگ کے یوڈیوب چینل کے اوپر جس ویڈیو کے اوپر آپ لوگ کو کافی ریٹ سٹائیک یا پھر کافی ریٹ کلیم آجاتا ہے اس ویڈیو کا وائی ٹیم بھی آپ لوگ کا کون نہیں کہہ جاتا جو کومیونٹی گائلن سٹائیک ہوتی ہے اس کا وائی ٹیم بھی آپ لوگ کے یوڈیوب چینل کی ویڈیو اس کے وائی ٹیم میں کون نہیں کہہ جاتا جو ویڈیو آپ لوگ گوگل ایڈز کے اوپر پلے کرتے ہو جو آپ لوگ کو وائی ٹیم گوگل ایڈ سے ملتا ہے وہ بھی آپ لوگ کا وائی ٹیم کون نہیں کہہ جاتا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو آپ لوگ کو لائیو سٹریم اپلوڈ کرتے ہو تو اس کا وائی ٹیم کون کیا جاتا ہے یا نہیں کہہ جاتا آپ لوگ اپنے یوڈوب چینل کو پر لائیو سٹریم کرتے ہو جب لائیو سٹریم ایڈ ہو جاتی ہے آپ لوگ اپنی لائیو سٹریم کو پرائیویٹ آنسٹر یا ڈلیٹ کر دیتے ہو تو آپ لوگ لائف سٹریم کا وائی ٹائم کون نہیں کیا جاتا جو لائف سٹریم آپ لوگ پبلک آن ڈیمانڈ یعنی کہ آپ لوگ پبلک کر دے تو جس طرح دوسری ویڈیوز ہوتی ہیں اس طرح آپ لوگ جب لائف سٹریم اینڈ ہو جاتی ہے تو ایسے ویڈیو کے طور پر آپ لوگ کے یوڈیو چینل کو پڑی رہتی ہے پبلک ہوتی ہے اس کا وائی ٹائم آپ لوگ کے چارزار گھنٹے کے وائی ٹائم میں شامل کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ تیب بھئی دو سال پہلے میں نے اپنے یوڈیو چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تب وہ وائیرل نہیں ہوتی لیکن لائف سٹریم 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 کے اندر وہ ویڈیو وائیرل ہو رہی ہے جو میں نے دو سال پہلے اپلوڈ کی تھی تو کیا جو ویڈیو میں نے ایک سال پہلے اپلوڈ کی تھی کیا ان کا وائی ٹائم یہ جو لازٹ سو پینسٹھ دن ہیں ان کے اندر اگر وائیرل ہو جاتی ہیں تو کیا وائی ٹائم کون کیا جائے گا تو بھائی آپ لوگ نے دیکھنا ہے جو آج سے پیچھے جو تینسو پینسٹھ دن ہیں ان میں جو آپ لوگ کے ویوز ہیں بے شکر نئی ویڈیو کے اوپر آئے ہیں یا پھر آپ لوگ کی پانس سار پڑھانی ویڈیو کے اوپر آئے ہیں وہ آپ لوگوں کا وائی ٹائم ویوز کون کیے جاتے ہیں جو 305 دنوں کے اندر اندر آپ لوگوں کے یوریوب چینل کو اپر آتے ہیں تو آپ لوگ نے دیکھ لہینا ہے کہ جب آپ لوگ اپنے یوریوب چینل کو اپر رکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں تو یہ جس تھاتھ میں ایک رکوائرمنٹ بتائی ہیں کہ آج یہ ساتھوں رکوائرمنٹ آپ لوگوں کے یوریوب چینل کو اپر مکمل ہیں تو پھر آپ لوگ اپنے یوریوب چینل کی مونیٹیزیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگنے سورت میں Obrig کریں